خوشامدیر قاضی صاحب خوشامدیر قاضی صاحب خوشامدیر قاضی صاحب میں دے رہا ہوں خالص گائے کے چمڑے کا ہے یہ یہ گائے کا چمڑا تو مجھے نہیں لگتا لیکن ذرا دیکھو اسے آپ سچ کہتے ہیں قاضی صاحب اصل چمڑا نہیں ہے بکری کے چمڑے سے بنا ہے دیسہ شرفیوں سے زیادہ کا نہیں ہے یہ غلطی سے رکھ دیا ہوگا اگر آپ چاہے تو دوسر دکھا دوں اس کے گلے میں توک ڈال کر اسے بدار میں خوبا مجھے معاف کر دیں آجی صاحب آ رہے ہیں آجی صاحب آ رہے ہیں بس یہی روٹیاں بچی ہیں کیا بہت شکر ہے قاضی صاحب آج زیادہ بکری ہوئی ہے یہ کیا ہے یہ وہ یہ روٹیاں کل کی بچی ہوئی ہیں جانوروں کو ڈالنے کے لئے رکھی ہیں کافی تازہ اور ہلکی روٹیاں ہیں کتنے خوش قسمت ہیں تمہارے جانور ہاں فنجے صاحب اسے دولو تو ذرا یہ تو وزن میں بھی کم ہے جناب اب ذرا ذائقہ بھی دیکھیں اس کا کیسا ہے گندن کے آٹے میں مکعی کا آٹا بھی ملایا ہوئے تم نے سستا مال بنا کر مہنگا بیچ رہے ہو اور وزن بھی کم ہے دیکھ رہے ہو کس قدر کے ایمان ہے یہ شخص مافی چاہتا ہوں صاحب آئندہ کبھی نہیں ہوگا توبہ تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارا یہ فیل اسلام کی اصولوں کی خلاف ہے کم وزن اور ملاوٹ والی روٹی فروغ کرنا بہت بڑی غلطی ہے اور یہ غلطی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے جس کی تمہیں سزا ملے گی اس کو گھر کے دروازے پر کیلوں سے باگ دوئے برہت آنم کی خازی صاحب توبہ کرتا ہوں اہندہ کبھی اچھا نہیں ہوگا چھوڑ دے آگا خازی صاحب باگ کرتے خازی صاحب آگے بھول دے خازی صاحب موسیقی موسیقی